ہم جماعت نوہم مضمون تاریخ میں سبق نمبر نو بدلتی زندگی حصہ اول کا مطالعہ کر رہے ہیں سبق کے پچھلے حصے میں ہم نے صحاق عاما سے مطالب مزید معلومات حاصل دی آئیے بچوں اسی تسلسل میں سبق کی اگلی معلومات حاصل کرتے ہیں جس میں ہم گردوں کی پیونکاری یعنی کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے بھارت میں گردوں کے کامیاب آپریشن ہونے کی وجہ سے مریضوں کی جان بچانے میں اب ڈاکٹروں کو کامیابی مل رہی ہے سن 1978 سے قبل اس قسم کی طبی سرگرمیاں بھارت میں ممکن نہیں تھی تامیل نادو کے ویلور میں کرشن میڈیکل کولیج کے اسپتال میں سن 1971 میں یہ کامیاب آپریشن ہوا ڈاکٹر جانی اور ڈاکٹر موہن پروی نے ایک زندہ شخص کے ذریعے اتیا کردہ گردے کی دوسرے مریض کے جسم میں کامیاب پیوندکاری کی آئیے بچوں اب ہم ٹیسٹیوب بیوی ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں زمانہ قدیم سے ہی بھارتی خاندانی نظام میں اولاد کی پیدائش کو اہمیت دی جاتی ہے اولاد کے خواہش مند میاں بیوی کو اولاد نہ ہونے کے عارضے کو شکست دینے کے لیے سن 1978 سے ہی ٹیسٹیوب بیوی کی جدید ٹیکنالوجی دستیاب ہو گئی ہے کلکتہ میں ڈاکٹر شواش مخد دوائے کی زیر نگرانی ٹیسٹیوب بیوی کا کامیاب تجربہ کیا گیا حفاظتی ٹی کا اندازی سن 1978 سے قبل بھارت میں پیدا ہونے والے ہر دس بچوں میں سے چھ بچوں کو پیدائش کے پہلے ہی سال میں اولیو، خسرہ، کزاک، تپدک، خنناک یعنی حلق کی بیماریاں اور کالی خانسی جیسے خطرناک اور جان لیوہ امراض لاحق ہو جاتے تھے ان امراض پر کابو پانے کے لیے حفاظتی ٹیکنالگانی کی مہم شروع کی گئی سن 1995 میں پلس پولیو نامی حفاظتی ٹیکہ کی مہم شروع کی گئی جس کی وجہ سے اولیو جیسی خطرناک بیماری پر کابو پا لیا گیا موسیقی 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 موسیقی